یہ یاد رکھیں اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے خدمت گزار ہو ماں باپ کی خدمت کریں اور کیسے خدمت کرنا ہے اللہ اکبر بساوقات ماں باپ کی خدمت جہاد سے بڑھ کے ہیں جہاد سے بڑھ کے ہیں آپ نے بارہ سنا ہے کہ نوجوان آکے جہاد کی جازت طلب کیے نبی نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہے کہاں کہ ہاں زندہ ہے نبی نے کہا جاؤ ففیہما فجاہد ماں باپ کی خدمت کرو یہ تمہارے لئے بہت بڑا جہاد ہے ماں باپ کی خدمت جہاد سے کم نہیں اور جو ماں باپ کی خدمت نہ کر کے جنتی نہیں بنا گویا کہ وہ سب سے بڑا بدنصیب ہیں ہر رمضان میں آپ یہ حدیث سنتے ہیں نبی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین ان میں کیا ہے فرشتے آئے تھے اور کہا کہ وہ بدنصیب ہے وہ جہنمی ہے وہ ملعون ہے جس کو ماں باپ بل گئے اور خدمت کر کے جنتی نہیں بن سکا کس کی بددعا ہے فرشتے کی اس بددعا پر آمین کہنے والے کون کائنات کے سب سے بڑے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اگرامی ماں باپ کی خدمت کرو تو دعاوں میں تاثیر ہو جائیں اور ایسی بیماری جو لا علاج ہے وہ اس کا علاج ہو جائیں واقعہ سن لیں اسے مسلم کی روایت ہیں وائس القرنی کا نام سنے ہیں وائس القرنی دوسرے لوگ جو ہے بہت مرچ مسالے لگاتے ہیں ان کے ساتھ ایکسٹر آرڈیناری فٹنگز کرتے ہیں حقیقت میں کیا جانتے ہیں حقیقت میں ان کا واقعہ اتنا ہی ہے وہ کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہیں وائس القرنی یمن بہت دور رہا کرتے تھے اس زمانے میں وہاں سے اگر مدینہ آئے تو کم سے کم دو مہینہ لگتا تھا آنے کے لیے دو مہینہ جانے کے لیے دو مہینہ چار مہینہ نبی کے زمانے میں اسلام قبول کر لیے اگر نبی سے ملاقات ہو جائے تو صحابی بن جائے شرف صحابہ کتنا اونچا مقام ہے لیکن جب بھی سفر کے بارے میں سوچتے اپنی بوڑی والدہ کے چہرے کو دیکھتے کوئی بھی نہیں اکلوتی اولاد اور بوڑی والدہ ہیں جو بستر میں ہیں اگر میں ان کو چھوڑ کے جاؤں تو کون ان کی خدمت کرے گا اللہ کے پاس کیا جواب دو اسی میں رہیں والدہ کی خدمت کرتے رہیں کرتے رہیں نبی سے ملاقات نہیں ہوئیں ملاقات کر لے تو تو صحابی بن جاتے کتنا اونچا مقام ہے لیکن والدہ کی خدمت کرتے کرتے آخر وقت آ گیا نبی کا اللہ تعالیٰ کو ان کی والدہ کی یہ خدمت اتنی پسند آئی عرش سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس وحی بھیجا پیغام بھیج کے کہا کہ دیکھو میرا ایک بندہ وائس القرنی نام کے ہے انہوں نے اپنی والدہ کے خدمت کے لیے شرف صحابہ کو چھوڑ دیا ہے اللہ اکبر اب میں ان سے اتنا راضی ہو گیا ہوں جو بھی دعا وائس قرنی کرے گا میں قبول کر لوں گا اللہ اکبر اپنی دعاوں میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے دنیا سے رخصت ہو گئے صحابہ اکرام تلاش کرتے تھے وائس قرنی کون ہے کون ہے کون ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ خصوصی طور پر ایک مرتبہ حج میں مل گئے وائس القرنی کہا کہ میں ہوں اور چانتے ہیں ان کے پورے جسم میں برس کی بیماری تھی پورا جسم وائٹ تھا جلد سفید ہو جاتی ہے برس کی بیماری تھی عبراہیم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے بارے میں نبی نے عیسیٰ کہا رونے لگے کہا کہ نبی نے میرے بارے میں عیسیٰ کہا میرے بارے میں عرش سے آواز آئی کہا کہ ہاں اور کہا کہ دیکھو نبی نے یہ بھی کہا اگر وائس القرنی سے کسی کی ملاقات ہو جائیں دعا کی درخواست کرنا کیونکہ ان کی دعایں قبول ہوتی ہیں اے وائس القرنی دعا کرنا ہمارے لئے عمر جیسی ہستی ان سے دعا کی درخواست کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ جو بیماری ہیں یہ لا علاج ہیں لا علاج بیماری ہیں لیکن اتنے بڑے زاہی دوباد کو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا کریں اللہ بہتر جانتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ دنیا میں کسی کو کوئی بیماری دے دے بڑا حرام کھور رہے گا بڑا احسان فراموش رہے گا بڑا گنے گار رہے گا تب ہی اللہ تعالیٰ یہ سزا دیا تجھے کیا پتا ہے تو عالم الغیب ہے اس کے دل کے حالت اور اللہ بہتر جانتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیو نبی کو ہم میں سے دو آدمی کا بخار آتا تھا اتنا تیز بخار آتا تھا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسی بیماری دی نہیں یہ دنیا حق اور باطل کا میار نہیں ہے جب وہ اس القرنی کو پتا چل گیا اسے کیا معلوم ہوتا کہ نکوکار زاہیدوں کو عباد کو ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے بارے میں نبی نے اسے بتایا جب ان کو معلوم ہو گیا اب جا کر اللہ سے دعا کی اللہ تو میری یہ بیماری صحیح کر دے اللہ کا وعدہ تھا کہ ہر دعا میں سنوں گا یہ بیماری جو لا علاج ہے اللہ اکبر جب انہوں نے دعا کی اللہ نے قبول کر کے پورا جسم صحیح کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں ایک تھوڑا سا حصہ باقی رکھ دیا اللہ کی حکمت اور نیک لوگوں کی سوچ دیکھو کہ اسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میرا پورا جسم حصہ تھا اب تو اللہ نے پورا صحیح کر دیا تاکہ میں اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے ماضی کو یاد رکھوں اپنے پاسٹ کو یاد رکھوں یہ ان کی سوچ تھی انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ جب تو نے پورا صحیح کر دیا تو اتنا کیوں چھوڑ دیا یہ نہیں کہا اللہ اکبر ماباب کی خدمت کرو میرے بھائیو ماباب کی خدمت گزار بنو کیا فائدہ ہوگا وہ بن اسرائیل کے غار کے تین لوگوں کا واقعہ آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک ماباب کی کیسے خدمت کیے کہا کہ میری عادت تھی روزانہ میں بکریہ چرانے کے بعد گھر آتا گھر آنے کے بعد دودھ نتھارتا سب سے پہلے ماباب کو پلاتا ایک دن لیٹ ہو گیا تاخیر سے میں پہنچا دیکھا کہ میرے ماباب سو گئے میں ان کو تکلیف دینا گوارہ نہیں کیا ان کے سرانے پہ میں دودھ کا پیالہ لیا بیٹھا رہا ٹھہرا رہا ٹھہرا رہا جب تک وہ نین سے نہیں جاگے وہ خود سے جاگے تب جا کے میں ان کو پلایا تاکہ نین میں خل اندازی نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی کہ ان کو غار میں جہاں نجات پانا مشکل تھا نجات پا گئے نجات پا گئے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا یہ دیکھو کیسے انہوں نے راد بھر سرانے پہ دودھ کا پیالہ لیے ٹھہرے رہے اور آج کیا ہوتا ہے ہم راد بھر موبائل لے کے پڑے رہتے ہیں نا سمارٹ فور کا زمانہ ہے 3G 4G کا زمانہ ہے نا اور اس میں باز کمپنی والوں نے فری بھی کر دیا باز کمپنی والوں نے فری بھی کر دیا اب دیکھو ماں باپ کو بھلا دیئے فراموش کر دیئے ماں باپ کو یاد نہیں رکھیں اب کیا ہو رہا ہے جب دیکھو اور فورا جو بھی ہوتا ہے سمارٹ فون موبائل فون اسی میں ہیں ٹی وی میں ہیں سریل میں ہیں انہی چیزوں میں الچا ہوا ہیں اور کبھی بھی ماں باپ کے خدمت کرو ماں باپ کے ساتھ وقت بتاؤں ماں باپ کی بات مانو یہ سب نہیں ہے عدو احترام ایک سر ختم ہو گیا ب lite ڌی بللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل lightning